موسیقی 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 یہ چیزیں چاہتی ہوں اور میں پوری سپورٹ کرتی بھی ہوں کہ جو بچیاں کسی بھی بجا سے چاہے ان کا کچھ بھی رہا ہو فیکٹر ان کا دبنے کا جا کوئی حراسمنٹ آرچر کا کسی بجا سے وہ گم چپ اندر سہمی ہوئی رہتی ہیں ان کو میں پورا سپورٹ کروں میں سب کو تو نہیں کر سکتی ہوں بہت میں اتنا جرور کرتی ہوں کہ اگر میں پوری سوسائٹی کو نہیں صدار سکتی ہوں پر سوسائٹی کا اگر ایک ورگ کا ایک بچہ میرے سامنے آتا ہے اٹلیسٹ میں اس کو سپورٹ کر سکتی ہوں تو مجھے کرنا چاہیے اور اس کو کرنے کے لیے میں اپنا ہنڈر پٹسینٹ دیتی ہوں چاہے مجھے اس کو مارل سپورٹ سے کرنا ہے ایک نومیکلی جہاں فینینچلی جتنا میرے سے ہو سکے گا وہ میں پورا سپورٹ کروں کرتی جی آج جس چیئر پہ ہیں آپ تو یہ جو شرے کس کو جاتا ہے اس سٹیج پہ آنا خاص کر پہلے بچیوں کو باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا تو آپ نے ایک پہل کی اور خاص کر اگر بات کرے تو آج ایک ایس اچو کی چیئر پہ ہیں آپ تو یہ شرے کس کو جاتا ہے اس کا شرے میں اپنے پیرنٹس کو بھی دیتی ہوں جنہوں نے مجھے اس کابل بنا دیا تھا کہ میں اس فیلڈ میں آنے کے لیے اس چیئر تک پہنچنے کے لیے اٹلیسٹ میرے پاس ایجوکیشن تھی اور کچھ سرگمسٹانسیز بھی ایسے بنتے ہیں کہ بندے کو اپنی لائف میں کوئی ایک پاتھ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے تو پھر بندہ یہ سوچ کے آگے بڑھتا ہے کہ میں کہاں اپنا کام بیسٹ کہاں دے سکتی ہوں تو اس طریقے سے بندہ اپنا لائف کا جو گول ہے وہ اچیب بھی کر سکتا ہے اور اس تک پہنچتا بھی ہے کہتے جی ہم اپنے چینل کے مادم سے آپ کا شکریہ بھی کرتے ہیں اور خاص کار آپ کو موارک ہوا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا خاص کار ہمارے سماج میں یہ ٹروٹییں جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آئے گی جب آپ جیسے لوگ آپ جیسے افیسر بنیں گے اور کہیں نہ کہیں اگر جس طرح سے دور تراج ایریا کے لوگ ہیں آج بھی وہ جو ہے وہی ہے کہ سر پہ دوپٹا ہونا چاہیے کسی کو اپنا مو نہیں دکھانا اچھا آپ باہر جاؤ گی دو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤ یہ ایسی باتوں سے جو ہے کہیں نہ کہیں کب دوری ہوگی تاکہ ہماری جو وومنس ہیں وہ کھل کے باہر ہیں ان چیزوں کی جو آپ کہتے ہو کہ آج بھی لڑکی کے سر پہ دوپٹا ہونا چاہیے بڑوں کے سامنے چیئر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے نیچے بیٹھنا چاہیے اور وہ چیزیں وہاں تک رہ گئی یہی ان لوگوں کو ہی امپاور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سر پہ دوپٹا رکھ لینے سے ہم اپنے بڑے بزرگوں کی رسپیکٹ کو دوپٹے میں نہیں ہے رسپیکٹ ہمارے سنسکاروں میں ہے ہماری بات چیت میں ہے کہ ہم بڑوں کو کس طرح سے اٹینڈ کرتے ہیں کس طرح سے ان سے بات کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کے سبیہ نیچر کو لے کے ان کے سامنے ہم فیس ہوتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان لوگوں کی امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان پیرنس کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے جو آج بھی ان کے پورانے دکھیانوسو بیچاروں میں دبے ہوئے ہیں اور وہ اسی چیزوں کو لے کے اپنے لڑکیوں کو بچیوں کو بھی اسی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں پٹ آج وہ ٹائم نہیں ہے آج کا ٹائم ہے کہ ہم بچیوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کو سٹرانگ بنائیں سوسائٹی میں چلنے کے لائک اور کھڑے ہونے کے لائک بنائیں تاکہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں کسی پہ ڈیپینڈ ہو کے اپنی سیکیورٹی کے لئے کے وہ انسکیور نہ ہو اور جب ایک لڑکی کو ہم ایجوکیٹ کر کے سوسائٹی میں سٹرانگ بنا دیتے ہیں ایک ایجوکیٹ لڑکی جو ہے ایک فیملی کو ایجوکیٹ کرتی ہے اور ایک فیملی ایجوکیٹڈ فیملی جو ہوتی ہے وہ ایک پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتی ہے اس لئے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچی کو ایجوکیٹشن کے ساتھ اچھے سنسکاروں کے ساتھ اس کو بڑھا کریں یہ میرا ایک سٹرانگ میسیز ہے پیرنٹس کے لئے بھی جس طرح سے اگر بات کی جائے تو ہمارا کرتی جی سے ملنا ایک ہی جو ہمارا تو صحبہ گیا ہے کہ ہمیں ایسے آفیسر ملتے ہیں جو کی وومن ایمپاوریمنٹ کو بڑھاوا دیتے ہیں لیکن ہم خاص کر یہی بات کریں گے ہمارا یہی آج میشن تھا کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ گھر تک سیمیت نہ رہیں آپ نے گھر سے باہر نکلیں آپ اپنی بہو بیٹیوں کو باہر لیں تاکہ وہ بھی دیش کی رکشہ کر سکیں کیا سچو کرتی جی کیا آپ نے گھر کو نہیں دیکھ رہی آپ نے بچوں کو نہیں دیکھ رہی لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنے دیش کی سیوہ یہ بڑا کاریا ہے ان سے پریر نہ لینے چاہیے ہمارے جتنے بھی ویورس ہیں اگر بات کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک وومن پر اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایسا چوک کرتی جی اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے چینل کے مادم سے ان کو بھگوان کی دھائی سے ہم بھگوان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے دن و دن اپلپ دیوں ہوں تاکہ یہ بھی ایک وومن ایمپاورمنٹ کو بڑاوہ دے سکیں راکیش تارا جے کے نیو بریک جموں موسیقی